السلام علیکم دوستو ایک بارشاہ سلامت نے رات کو گیدلوں کے آواز سنی تو صبح وزیروں سے پوچھا کہ رات کو یہ گیدل بہت شور کر رہی تھی کیا وجہ ہے؟ اس وقت کے وزیر عقل مند ہوتے تھی دوستو انہوں نے کہا جناب کانی پینی کے چیزوں کی کمی ہوگی اس لیے فریاد کر رہے ہیں تو حاکم وقت نے ارر دیا کہ ان کا بندو بس کیا جائے وزیر صاحب نے کچھ مال گر بے جوا دیا اور کچھ رشتہ داروں اور دوستوز میں تقسیم کیا اگلی رات کو پھر وہی آواز آئی تو صبح بارشاہ نے وزیر سے فرمایا کہ کل آپ نے سامان نہیں بھی جوایا کیا تو وزیر نے فوری جواب دیا کہ جی بارشاہ سلامت بے جوایا توتا اس پر بارشاہ نے فرمایا کہ پھر شور کیاو تو وزیر نے کہا جناب سردی کے وجہ سے شور کر رہے ہیں تو بارشاہ نے ارد جاری کیا کہ بسترو کا انتظام کیا جائے صبح پھر موجے لگ گئی وزیر کی حسب عادت کچھ بستر گر بیج دے اور کچھ رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیے جب پھر رات آئی تو بددستور آواز آنا شروع ہو گئی دوستو تو بارشاہ کو غصہ آیا اور اسی وقت وزیر کو طلب کیا کہ کیا بسترو کا انتظام نہیں کیا گیا تو وزیر نے کہا کہ جناب وہ سب کچھ ہو گیا ہے تو بارشاہ نے فرمایا کہ پھر یہ شور کیاو تو وزیر نے اب بارشاہ کو تو مطمئن کرنا ہی تھا اور اوکی ریپورٹ بھی دینی تھی تو وہ باہر گیا دوستو کہ پتہ کر کے آتا ہو جب واپس آئی تو مسکراہت لبو پر سجائے آداب عرص کیا کہ بارشاہ سلامتی شور نہیں کر رہے بلکہ آپ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور روزانہ کرتے رہیں گے بارشاہ سلامتی سن کر کے بہت خوش ہوا اور وزیر کو اعنام سے بھی نوازا اب یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے دوستو ملازمین و عوام مہنگائی سے پریشان ہے مگر یہاں ریپورٹ سب اوکی دی جا رہی ہے اور بارشاہ سلامت خوش ہے